اک aunے بسکٹیں اور سفر کے لیے بنا erase کروے کے ذاتے میرے بنایا کریں چلیں بنا کریں اور بنا پراہ چلیں بنا چلیں سب سے پہلے آدھا کپ نیم گرم دودھ وہ ڈال دیں ایک باغل میں اب اس میں جائیں گے تین چمچ گھی گھیلی ڈالیں یہاں پر ایک چمچ گھیلی ڈال دیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ڈال دیں ورنہ آپ سکپ کر دیں یہاں پر اب آدھا کپ چینی ڈال دیں پسیوی چینی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے دوسری چینی ڈالیں گے تو آپ کو زیادہ پھینٹنا پڑے گا خوشبو کے لیے وینیلا ایسنس ڈال دیں دو تین ڈروپس اس میں کلر کے لیے ایک میچ کلر ڈال دیں فوڈ کلر اورنج کلر ڈال دیں اب ان سب چیزوں کو مکس کر دیں اب اس میں ڈیل کا پٹا شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے گون لیں اب اس کو گون لیں اور اس کی سخت سی ڈال دیں یہاں پر میں نے آٹے کی سخت سی ڈو جو ہے وہ گوند لی ہے دھیان رہے یہاں پر آٹا دو کپ گیا ہے تو اس کو اب پندرہ بیس منٹ کے لیے ریسپ دیں یہاں پر آٹے کو سٹے دیئے ہوئے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کا ایک پیڑا بناتے ہیں یہاں کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں سوری آٹا ڈسٹ کر لیں اور پھر ہم اس پیڑے کو بیل لیتے ہیں یہاں پر اب موٹی سی روٹی جو ہے وہ بیل لیں یہاں آپ کے پاس اگر کوکی کٹر ہے تو وہ استعمال کر لیں نہیں تو نورمل گھر میں جو جار ہوتے ہیں ان کے ڈھکتے ہیں وہ یوز کر لیں اسی طرح آپ سارے بنا لیں یہاں پر میں نے سارے بسکٹس جو ہیں ان کی شیف جو ہے وہ بنا لی ہے اب ان کو ہم فرائی کریں گے یہاں پین میں آئل کو گرم کر لیں لو ٹو میڈیم آنچ پر اور اب ہم اس میں بسکٹس جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے یہاں پر میں نے بسکٹس جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اسی طرح آپ کے جتنے بسکٹس آپ آپ نے بنایا سب کو آپ فرائی کر لیں یہاں پر میرے آٹے کے بسکٹس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ میری ریسیپی اچھی لگیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اکے اللہ حافظ مجھے کچھیں گروھیں یہاں پزید